ہمارا تجرب کی ٹیم میں رکھتو کتنے پیسے دے گی جیڑی انکم آن اسلام ایکم گائز ایم بھوما آپ تمجھے جانتے ہوں کہ آفٹر لانگ ٹائم ہم لوگ ایسے اپنے سامنے آرہے کیونکہ ہمارا ولوگنگ تھوڑا سٹوپ لگ گئی تھی لائبہ نے تھوڑا بریک لیا تھا انشاءاللہ اب بریک نہیں ہوگا اب بریکنے ہوگا اور لائبہ نے ستوڈیو جوان کیا میں نے ستوڈیو جوان سے وقت کے ستوڈیو میں بیزی ہو جائے اسے پادے میں جو ہے اپنی افتاری لے دوں سو ہمارا فرس فلوگ ہے بریک کے بعد اور ہم لوگ جو ہیں وہ بوچ پر آئے ہوئے ہیں سو سوچ بوچ اور وچہ وٹہیور وٹہیور روپ ٹاپ پر ہائی لائبہ ہمی آئے ہی آئی کچھ دفعہ میں نے تمہیں پتایا کہ ہم لوگ ویلیم کی اولاد نہیں ہیں ہم لوگ عارف صاحب کی اور آپ لوگ ہم لوگ عارف ویسی کانٹینٹل ریسٹران یہ جگہ یہ بیو مجھے بہت پسند ہے مطلب یار اس میں سنسیٹ کا مزہ کچھ ہو رہی ہوتا ہے اتنا امیزنگ بیو ہوتا ہے اتنا امیزنگ بیو پوری ایسے بندہ لگ رہے گی جیسے بندہ بڑا فیصلہ باد دیکھ رہا ہے مطلب اگر ایسے بندہ نانا دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ باد ہی ہے سٹارٹ میں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے ملو بہت اتنی آسم لوگ آتی ہے تو یار میں کہتے ہیں سڑھا فیصلہ باد اینسان ہے روزہ کھلنے میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ چلو شاپنگ ہی تھوڑی سی کر لیتے ہیں گیلریا والوں نے یار بڑا رمضان مبارک ایسے سجایا ہوا تھا بڑی بھائی بھائی تھی سچ میں رمضان والی تو رمضان شاپنگ کا مزہ ہی آگیا سورو ہی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا لیکن ایک بات ہے گیلریا کہ جب چاہو ہمیشہ رونک ہی لگی رکھتی ہے ہر چیز کو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس لیے تو فیویٹ ہے قسم سے یہ جگہ ہی فیویٹ ہے ہر چیز اتنی رونک اتنی چہل پہ رہتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے بزہ آتا ہے یار انجوائے کرتا ہے بندہ مطلب نا اس جگہ کی وائب بھی کچھ اور ہے آہ کے نا موڈ چینج ہو جاتا ہے اتنی وائب مزہ کی ہو جاتی ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں یار تھوڑا ٹائم اور رک جائے تھوڑا ٹائم اور رک جائے دل نہیں کرتا جانے گا بس بندہ انجوائے کرتا ہے ایک تو یہ چوڑیوں کو سٹال اس نے تو میرا دل نہیں نکال کے باہر رکھ دیا میرا دل کر رہا تھا پورا سٹال کھا کے لے جاؤ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا ہر کلر کی ہر ٹائم کی بینگل تھی اتنا عوسم لگ رہا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بندہ ٹرائے کرے کیا نہ کرے اتنا امیزنگ تھا گائز بہت زیادہ چوڑیوں میں تو ایسی لڑکیوں کی جان ہوتی ہے بندہ کیا کہ چوڑیوں کے بغیر اید دھوری ہے دھوری سے لگتی بلکہ اید ہوئی نہیں سکتی چوڑیوں کے بغیر بہت یا وائب نیاتی وہ تو ہم واپس آ چکے ہیں ریسٹورنٹ میں تھوڑا ٹائم رہ گیا روزہ کھلنے میں تو ہم نے کہا چلو واپس چلے اب بہت ہو گیا اس سے پہلے روزہ ریچے ہی کھل جائے تو رسٹ ٹائم رہ گیا تو چلو چلتے ہیں واپس بہت زیادہ بہت زیادہ کی ٹیم میں رکھتے ہیں کتنے پیسے دے گی چیڑی انکم آئی ہوتے ہیں سو میں اور لائبہ جویں میں افتاری کا ویٹ کرے ہیں لوگوی روٹی کھل گئی جے تے رش پہ گیا رش پہ گیا یور اتنے لوگ اتنا رش ہماری میں کہہ رہی تھی کہ چلو تھوڑا سا کم ہوتا ہے پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پر عوام نے تے رش یہ نہ پا چھا دیا یہ دیکھیں لاسٹ میں مجھے شوٹ کرنے کا ٹائم مل ہے صرف یہ یہ چیزیں بچگی رہ گئی تھی دھوڑی سی بلکل لاسٹ پہ شوٹ کیا کھانے کے ٹیسٹ کا اور باقی سب کا اونسٹ ریو میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پہ دوں گی تو دیکھتے رہیے بنے رہیے اینڈ تک تو گائز آپ نے دیکھا میرا بلوگ میں آپ کو اونسٹ ریو دوں گی اس ریسٹرون میں تقریبا میں ایک سے دو بار ملت میں ضرور جاتی ہوں میری فیورٹ ٹیس ہے مجھے بہت پسند ہے ان کا دیسی فور تو میرا فیورٹ ہے مجھے بہت پسند ہے لیکن آنسٹلی یہ جو بوفے تھا یہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا ٹیسٹ وائس بھی اچھا نہیں لگا وائب بھی عجیب سی لگ رہی تھی روف ٹوپس مجھے زیادہ تر ریسٹرونس اس لئے پسند ہیں کیونکہ کھلی کھلی ہوا میں بڑھنا بیٹھتے ہیں اور پانیر میں اچھا رکھتے ہیں یہ سارا انہوں نے کور کور کیا ہوا تھا صرف آئی گیس مجھے لگتا ہے کہ بوفے کی وجہ سے ہی کیا ہوا تھا افتار بوفے کی وجہ سے مجھے اچھی وائب نہیں آئی جب میں ریسٹرون ٹائم جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھی وائب آتی ہے لیکن اس کا مجھے خاص وائب نہیں آئی اور اتنی وہ طبیعت بھی خراب ہو گئی اس وجہ سے ending والا part show بھی نہیں کر سکی سو sorry for that and thank you so much for watching do subscribe my channel اللہ حافظ